کہانیاں ہم آپ کے لئے لائے ہیں ایک سندر سی کہانیاں کہانیاں آپ کے لئے لائے ہیں ہم ایک سندر سی کہانی میرے پیارے دوستو آج آپ کے لئے ایک سندر سی کہانی اور یہ کہانی اس پرکار ہے باسمتی چاول بیچنے والے ایک سیٹھ کی سٹیشن ماسٹر سے سانٹھ گانٹ ہو گئی سیٹھ کو آدھی قیمت پر باسمتی چاول ملنے لے سیٹھ کو ہوا کی اتنا پاپ ہو رہا ہے تو کچھ دھرم کرم بھی کرنا چاہیے کیونکہ چاول بیچنے کی طریقہ سے وہ بہت تھگتا تھا ایک دن باسمتی چاول کی کھر بنوائی اور کسی سادھو باوہ کو آمنترت کر بھوجن پرساد لینے کیلئے پاپ نہ کی تاکہ کچھ پنیے بھی کمائے جائے پاپ تو کمائی رہے سیٹھ جی کے مند میں بیچار آیا تو سادھو باوہ نے ان کے نمترنس شکار کر لی اور باسمتی چاول کی کھیر کھانے آگے بڑے پیار سے کھیر کھائی دھوپر کا سمی تھا سیٹھنے کا ماراج ابھی اپنے ہمارے گھر میں آ کر بھوجن پرساد جو اپنے گرہن کی اس کے لیے میں دھنے دھنے ہوں ابھی دھوپ ہے کہاں جا رہے ہیں ابھی تھوڑا آرام کیجئے تھوڑی دھوپ کم ہو جائے پھر پدھاریے گا سادھو باوہ نے بڑے نمرتہ سے واد شکار کر لی سیٹھ جی نے جتنے بیپار کیا ہوئے تھے تھگی کا دھن سو سو روپیہ بلی دس لاکھ جتنی رقم کی گڑیاں اسی کمرے میں چادر میں ڈھنگ کر رکھ دیا تھا سادھو باوہ اسی کمرے میں آرام کرنے لگے کھت تھوڑی سی حجم ہوئی تھی چوری کے چاول تھے سادھو باوہ کے من میں ہوا کی اتنی ساری گڑیاں پڑی ہے اس کی پر نظر پڑ گئی سادھو باوہ کے اور ایک دو اٹھا کر جھلے میں رکھ لوں تو کس کو کیا پتہ چلے گا سادھو باوہ نے ایک گڑی اٹھا کر رکھ لی شام ہوئی تو سیٹھ کو آسریوا دے کر چل پڑے سیٹھ دوسری دن روپیہ گننے ویٹھا تو ایک گڑی کم نکلی دس جار روپیہ گننے ویٹھا سیٹھ سوچا کہ مہاتمہ تو بھگوات پوروش تھے وہ کیوں لیں گے نوکر کی دھولائی پٹائی چالو ہو گئی ایسا کرتے کرتے دھوپر ہو گئی لیکن پیسہ نہیں ملا اتنے میں سادھو باوہ پہنچے تو تھا آپ نے جھولے سے وہ دس جار کی گڑی نکال کر سیٹھ کر دیتے ہوئے بولے نوکر کو مت پٹنا گڑی روپیہ میں لے گیا تھا سیٹھ نے کہا مہاراج آپ کیوں لیں گے جب یہاں نکروں سے پوچھتا شروع ہوئی تب کوئی بھائے کے مارے آپ کو دے گیا ہوگا اور آپ نوکر کو بچانے کے عدیسے سے واپس کرنے آئے ہیں کیونکہ سادھو تو دیال ہوتے ہیں سادھو یہ دیال تک آپ کے اندر کہاں سے یہ کہا یہ سچ موچ تمہارے گڑی چورا کر لے گیا تھا میں سادھو جی نے کہا سیٹھ نے کہا تم سچ بتاؤ کہ تم کل کھر کس کی اور کس لیے بنائی تھی سیٹھ کو سادھو جی نے پوچھا سیٹھ نے ساری بات بتا دی سٹیشن ماشر سے چوری کے چاول گھریتا ہوں اسی چاول کی کھر بنائی تھی سادھو بابا بولے چوری کے چاول کی کھر تھی اس لیے اس نے میرے من میں بھی چوری کا بھابت پن ہوا اور میں نے چری کیا صبح جو پیٹ کھالی ہوا تو کھیر کا سفایا ہو گیا تب میری بدھی شد ہوئی کہ ہے رام یہ کیا ہو گیا میرے کارن بیچارے نکروفر جلوم جانے کیا بیترے ہی ہوگی اس لیے میں تیرے پاس بھاگ بھاگ یہ ہر روپیہ لوٹا نے آئے اس لیے کہتے ہیں کہ جیسے ہم کھاتے ہیں اور جیسے کرم ہوتے ہیں اس کی پروبھاب ان کے اوپر پڑتا ہے اور ویسا ہمارا من بن جاتا ہے کسی نے کہا گنگا پاپی کیونکہ سب کا پاپ دھوتا ہے ایک منوشے نے مانبنے انجام لگایا تو کسی نے تپسچیا کی گنگا کو پوچھا کہ گنگا ماتے کیا آپ پاپی ہو بولا نہیں بیٹا میں پاپی کیسے ہو سکتا ہوں میں سب کی پاپ دھلا دھلا کے ساگر میں ڈال لیتا ہوں پھر اس نے گیا ساگر سے پوچھا کہ ساگر آپ پاپی ہو بولا نہیں میں تو اپنی جو پاپ آتا ہے اس کو دھوئے میں اڑا دیتا ہوں بھاپ میں اڑا دیتا ہوں بادل میں چلا جاتا ہے پھر اس نے بادل کو پوچھا کہ بادل تم پاپی ہو بولا نہیں میں پاپی کیسے ہوگا میں تو سارے جو پاپ لے کے آتا ہوں ساگر سے اس کو پانی کی روپ سے دھرتی بھی گرا دیتا ہوں پھر دھرتی کو پوچھا گیا کہ تم پاپی ہو دھرتی ماتا نے کہا میں کیوں پاپی ہوگا جو آتا ہے پانی وہ ان کی روپ سے وہی مانو کی پیٹ میں چلا جاتا ہے مطلب پاپ کرم کبھی نشت نہیں ہوتا جو کرے گا جو کرے گا سو پائے گا میرے پیارے دوستو یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے جیسا ان جس بھاپ سے بنائے گا ان ہے اس کو ہم جس روپ سے ہم کھاتے ہیں وہ ہمارے من میں بیچار اتپن ہوتے ہیں اور اسی بیچار سے ہمارے کرم ہوتے ہیں سادھو بابا کو بھوک لگی تھی بھوگے کھانے کے لیے لیکن ان کو تھوڑی پتا تھا کہ یہ چوری والا کام ہے کیونکہ سیٹی جی نے چوری کیا ہوا تھا جس کا ان ان کی کرم کی بھاو ان کی جو بھی سنکر تھا اس کی پر اہر ایک ان پر پڑا ہوا اور اس انک کھاتے ہی سادھو جی کے من میں یہ بیچار آئے تو میرے پیارے دوستو جب ہم پرماتما کو یاد کرنا چاہتے ہیں جیون کو سرسٹ بنانا چاہتے ہیں بھاگی کو اونچ بنانا چاہتے ہیں تو کرم سرسٹ کرنا چاہتے ہیں دیو تلیو بننا چاہتے ہیں یا پھرشتہ بننا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہم ان کو شدھ بنائیں جیسا ان ویسا من جیسے پانی ویسے بانی تو جس بھاگ سے ہم کرتے ہیں وہ ہی ہمارے کرم کی اوپر پرباہ پڑھتا ہے اگر پرماتما کو یاد کرنا چاہتے ہیں من کو نرمل رکھنا چاہتے ہیں سب سے پہلے اپنے ان کو شدھ کریں تامشک اپدارت ہمیں نہیں کھانا چاہیے منشے ہی ایک ملیوان پرانی ہے جو سنسار میں پرماتما کی بردان ہے وہ اس دھرتی پر کچھ بھی کر سکتا ہے کسی بھی پسو پنچھی کسی بھی ایسی پرانی نہیں کیا ہے جو انسان نے دھرتی پر آج میرا کل کہیں یا چمتکار کہیں یا جادو کہیں انہوں نے بہت کچھ کر دکھایا اور آگے بھی کرنے والا ہے سشتی کو پریورتن یہی منشے ہی کیا ہے سورگ کو نرک بنایا اور ابھی نرک سورگ بنانے کے لیے اس کا کرم سرشت ہونا ضروری ہے اور کرم سرشت کے لیے سب سے پہلے اپنی ان کو شدھ بنائے اور جتنا ان شدھ گرن کریں گے من میں بیچار اتنے سرشت اتنے سرشت پھر دیکھئے آپ کے سنگسار گلسن جیسا مہکنے لگے گا سمند بھی اچھے بن جائیں گے اسی بھاپ کے ساتھ پیارے دوستو مجھے گانا یاد آ رہا ہے جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں ہر کوئی آتا ہے آ کے چلا جاتا ہے کوئی نہ ٹھہرا یہاں نہ ٹھہر پاتا ہے ہر کوئی آتا ہے آ کے چلا جاتا ہے کوئی نہ ٹھہرا یہاں نہ ٹھہر پاتا ہے اشور کے بندے کر لے اشور کی آرادھنا ہر کوئی آتا ہے آ کے چلا جاتا ہے کوئی نہ ٹھہرا یہاں نہ ٹھہر پاتا ہے کوئی نہ ٹھہرا یہاں نہ ٹھہر پاتا ہے آم شانتی آم شانتی آم شانتی آم شانتی موسیقی